اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیمہ رضا کو بھائیہ آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے اور ہر احسان ہی تقریباً اس مرد سے مقتلا ہے جنسی کمزوری پریمچور ویجیبوریشن مردانہ کمزوری سیکس پاور کام ہونا مرد اور عورت کی دوستی یہی ہے ورنہ اور کوئی دوستی نہیں ہے کہ آپ بہن بائی کا پیار کم ہوتا ہے ماں بیٹی کا پیار کم ہوتا ہے باپ بیٹی کا پیار کم ہوتا ہے لیکن تمام طرح عورت لذب دینے کے لیے اپنے جیمن ساتھی کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے ہوتیار ہوتی ہے گھر والوں سے بہن بائیوں سے لڑنے سے کرنے کے لیے ہوتیار ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اس کو جیمن ساتھی جو سکھ دے پاتا ہے اور کوئی اس کو بھو سکھ نہیں دے پاتا ہے اور مرد عورت کی جیسے میں نے بتایا دوستی یہ یہ اسی سے عورت نے ماں بننا ہوتا ہے اور اسی سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے انسان کی آگے نصر پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں عورت کا سیز جو ہے وہ نو سے لے کر بارہ ہی تک ہوتا ہے اور مرد کا جو حضورت ناصر کا سیز ہے وہ چھے ایس سے لے کر نو ہی تک ہوتا ہے بعض لوگ جو مجھدنی کرتے ہیں جو ماسٹرپیشن کرتے ہیں ان کا حضورت ناصر جو ہے عالی تناصر چھوٹا ہو جاتا ہے ٹیڑا پان ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے اور مجھدنی کس عمر میں کرتے ہیں جب سترہ اٹھارہ انیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے جب نوجوان بے راروی کا شکار ہوتے ہیں بد کرداری کرتے ہیں اس حوالے سے انسان جو ہے کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو مرد عورت کی جسم میں بتایا کہ تعلقات ہی یہ ہیں کہ ہمیشہ مرد کو عورت پر حاوی ہونا چاہیے اور پہلے راجہ بار آجہ مغلوں کے دور میں اور ہزاروں سال پہلے اسی طب پر ریسارچ ہوئی اور اسی طب کے حوالے سے سب سے زیادہ امیت جو دی گئی وہ سیکس کو دی گئی کہ عورت جو اسے سیٹسائیڈ ہونی چاہیے اور پہلے جو ہے خواتین جو ہے رات کو جب اپنے گھر والے سے اپنے جیون ساتھی سے سیکس کرواتی تو صبح جو ہے پٹی بانت گئی تھی ان کی دو دو تین دن تین دن کمر میں درد ہوتا مگر آج کل نوجوان جو ہے جیسے گیا ہے اور ایسے پتا چلا جیسے گیا نہیں اور اس نے کوئی سیکس پاوری نہیں کی اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنا جو نا ابھی چیڑی چیڑے والا کیے لیں تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ مجھ زنی کی وجہ سے یہ امراض جنم لیتے ہیں آلہ تناسل چھوٹا ہو جاتا ہے ٹیڑا پان ہو جاتا ہے پتلا پان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آستہ آستہ اطلاع ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مادت الیلسٹم پتلا ہو جکا ہوتا ہے تو یہ وجہ ہوتا ہے ماسٹر بیشن کی وجہ سے جو مین وجہ ہوتا ہے ہاتھ کے طور پر اس سے پھر مزید امراض جنم لیتے ہیں جریان اور اطلاع کی شکایت ہوتی ہے اور اس طرح جو امراض بڑھتے جاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکس پاور جو ہے وہ کس طرح جو ہے مرد اپنی عورت بھی حاوی ہو سکے اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ بد کردار آدمی زانی آدمی کہتے ہیں کہ جب زانی آدمی بد کردار آدمی زنا کرتا ہے تو جب وہ غسل کرتا ہے تو جتنے قطر زلیم پر گرتے ہیں اتنے شیطان پیدا ہوتی ہیں اور جو بندہ اپنے جیمن ساتھی کے ساتھ حقوں کو زوجت ادا کرے تو جب وہ قسر کرتا ہے تو جتنے قطر زمین پر گرتے ہیں اتنے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ایک طرف ثواب ہے ایک طرف گناہ ہے حضرت محمد مصوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عورت گئی اور اس نے اپنے گھر والے کی شکیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیدہ کرتی اس لئے علیدہ کیا کہ مرد اپنی عورت کو اگر مرد اس کاپل نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ شادی بھی نہیں کرنی چاہیے پھر جو اپنا نوجوان لڑکی آئے گی اپنا ٹائم تو برباد نہ کریں اپنے آپ کو وہ جو اس کو سیکس پاور چاہیے وہ اگر اس کو پورے نہیں ملے گی تو عورت سیٹسائیڈ نہیں ہوگی تو جیسے میں نے بتایا کہ مصروبیشن کرنے سے مرد کا جو سہل ہے وہ ٹھے دنچ دو انچہ ڈھائی جلائے جاتا ہے اور مصروبیشن کرنے سے پھر انسان کے سپرم جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اولاد پیدا کرنے کے لیے سکسٹی سکسٹی فائی پرسنٹ سپرم کا ہونا ضروری ہے اگر اس سے کم ہوں گے تو پھر اولاد نہیں ہوگی پھر آپ کے جو نا بچے پیدا نہیں ہوں گے اسی طرح جو ہے مرد پھر جنسی کمتوری کا مزید شیکار ہو جاتا ہے چچڑا پانہ آ جاتا ہے بھول جانے کے عادت ہوتی ہے اس کا ڈریک طلب دماغ سے ہوتا ہے تو نوجوان آدمی جو ہے جس کی اٹھارہ بیس سال عمر ہے تو اس نے تو بھی آگے بہت بڑھنا ہے ابھی اس نے ایف ایسی کرنا ہے پھر بی ایسی کرنا ہے پھر ایم بی ای کرنا ہے پھر کوئی بزنس کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کی شادی ہونی ہے تو جب آپ چھوٹی عمر میں بیر عربی کا شکار ہوں گے بد کرداری کا شکار ہوں گے اس طرح آج کل کے دور میں توالت یہ بھی اہم عرض ہے اپنے ہم جنس کے ساتھی کے ساتھ توالت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اس سے بھی جو انسان جب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جو ہے انسان جو ہے پھر مزید امراض میں جنسی کمزوری کی وجہ بن سکتی ہے تسری نمبر پہ جیسے میں نے پچھلی مرضہ بتایا کہ خوراک کا بھی مینم ملدخل ہے لیکن جو پھر دو پھر جو بعد ایک توالت بتایا دوسرا ماسٹر ویشن بتایا اس سے مزید امراض جنم لیتے ہیں تو کوشہ کریں میرے بھائی آپ جو ہے سرات مستقیم کی طرف آئیں میں آپ کو پونک سے بتا رہا ہوں جو آپ جو ہے اپنے گھر بیٹھے علاج بھی کر سکتے ہیں کیکر کے پھول آپ لے لیجئے کیکر کے پھول اور کیکر کے لونگ یہ آپ خرل کر لیجئے سائے میں خوش کر کے خرل کر لیں اور اس میں مصری بھی لاریں ایک چمچ رزانہ لیجئے اس سے اطلاع اور جریان نہیں ہوگا تلاجوں ہیں وہ میں آپ کو ایسے بتاؤں پھر آپ کو بنانے میں دشواری ہوگی مجھ چاہیں تو آپ میرے مطب سے ہی مگوا سکتی ہیں میرے مطب سے رابطہ بھی کر سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ جب جنسی کمزوری ہو سیکس پاور کم ہو لیکن ایک چیز اور بتاتا جلو جیسے میں نے بتایا کہ مرد کا سائز جو ہے او ڈیٹھ سے دو انچی اٹھائی بچے ہو جاتے ہیں مگر عورت مطمن نہیں ہوتی عالت ناصل بڑا بھی ہونا چاہیے موٹا بھی ہونا چاہیے طاقتور بھی ہونا چاہیے تو اس سے عورت جو ہے اس سارے زندگی آپ پہ مر مکتی رہے گی آپ پہ خوش رہے گی آپ کی تابدار رہے گی آپ وہ اپنے گھر میں خاتون جو ہے مشہ کو مٹن کھائے کوٹیوں ہوں بینک پیلس ہوں آپ کے گھر میں روکی سکیس بات میں کھائے گی جب آپ اس کو سیکس پاور سائی دے پائیں گے اور اگر آپ کے بنگلہ ہے تو عورت آپ کے ساتھ سکھی نہیں رہے گی عورت آپ کے ساتھ خوش نہیں رہے گی وہ ہر وقت آپ کو تانے دیتی رہے گی اور کمزور انسان کو عورت اپنے تانے دیتی رہتی ہے بیستہ کرتے رہتی ہے انسلٹ کرتی رہتی ہے تو یہ اس چیزے بچنے کے لیے یہ تو میں نے بتائی آپ کو علامات بتائیں اور ساتھ میں مرض بتائے کہ کس طرح جنسی کمزوری کا لوگ شکار ہوتی ہیں تیسری نمبر پہ اب آپ اور علاج کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیکر کی فلی جو ہے اس کا پانی نکال لیں کچھی کیکر کی فلی جو بگول جیسے کہتے ہیں تو ابھی اس میں تانے نہ پڑے ہوں اس کا دودھ نکال لیجئے پانی نکال لیجئے آپ پانی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا دودھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ نکال لگے ماش کے جو ماش کی دال ہے چھلکے سمیت اس میں چار انگر اوپر رکھئے اور سائے میں رکھئے اور دس بارا دن پڑا رہے جب وہ پانی پوش ہو جائے پھر آپ پانی اور دال لیجئے اس طرح چار وردہ ہوئی جئے تو پھر آپ اس کو کھرل کر لیں اس ماش کی دال کو اور ایک چمع صبح اور ایک چمع شام کو گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے یا بکری کے دودھ کے ساتھ لیجئے تو یہ بہت مناسب ہے آپ کی مردانہ چاہتا جو ہے پھر سے بہار ہوگی تیسرے نمبر پہ ستاور ہے ستاور عام ملنے وقت ہر پنساری سے مل جاتا ہے ستاور آپ لیجئے اس کو کھرل کر لیجئے ایک چمع صبح اور ایک چمع شام یہ مادہ دولیت پیدا بھی کرتا ہے منی کو بھی پیدا کرتا ہے مادہ دولیت کو گاڑا بھی کرتا ہے تو یہ بھی بہت بہترین چیز ہے ستاور ایک چمع صبح اور ایک چمع شام کو لیجئے اور مستقل لیجئے یہ ذہن میں رکھئے کہ اپنا یہ دیسی فراغ ہے دوا نہیں تو یہ روزانہ آپ لیجئے صبح شام گائے کے دودھ کے ساتھ یا ڈاچی کے دودھ کے ساتھ یا بکری کے دودھ کے ساتھ لیجئے تین آپ شامع نے آپ کو دیئے چوتھا نمبر پر بھیڑ کا دوندہ ہے اس کے ساتھ آپ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی طاقت جو ہے آپ کا سپرمیٹوریا بھی ٹھیک ہوگا آپ کا نکٹر انیمیشن بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی کمزوری بھی نہیں ہوگی